بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایم ڈاولیو لیکچر کی جانب سے آپ سب لوگوں کو خوش حمدید بولتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایٹا کی ویب سائٹ پر ہم اپنا ایکاؤنٹ کس طرح بنائیں گے اگر آپ لوگ کسی بھی جاب کیلئے اپلائی کر رہے ہو تو سب سے پہلے آپ لوگ ایٹا کی ویب سائٹ پر اپنا ایکاؤنٹ بناوں گے تو ایکاؤنٹ کس طرح بنائیں گے آج یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں پریکٹیکلی تو سب سے پہلے آپ لوگ ایٹا کی ویب سائٹ پر جاؤ گے اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہے اور اس کے لیے یہ جو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو اگر آپ لوگ کو ڈسکرپشن کا پاتا نہیں ہے تو میری اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے جو نام ہے اس پر کلک کرو تو آپ لوگ کے پاس ڈسکرپشن آ جائے گا اس میں یہ لنک ہوگا تو اس پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے پاس اس طرح پیج آ جائے گا جس طرح آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے تو اس میں آپ لوگ یہ میریو جو لکا ہے اس پر کلک کرو گے تو اس طرح پیج آپ لوگ کے سامنے آ جائے گا اس میں آپ لوگ نیو پراجیکٹس پر کلک کرو گے پھر اس طرح پیج آپ لوگ کے سامنے آ جائے گا اس میں سب سے پہلے ٹیچنگ کے آسامیہ ہیں لیکن اس پر ابھی کام شروع ہے اور اس کا فارم ابھی تک نہیں آیا ہے تو آپ لوگ اس پر کلک نہ کرو کیونکہ ابھی ہم صرف ایک ایک اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اپلائی نہیں کر رہے تو یہ دوسرے نمبر پر جو آگے لکھا ہے اپلائی نہ ہو آپ لوگ اس پر کلک کرو اور یہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنا ہو صرف یہاں پر ہم اپنا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں کسی بھی جاب کے لیے اپلائی نہیں کر رہے پھر اس طرح پیج ہمارے سامنے آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہم سے CNIC یعنی شناختکار نمبر اور پاسوارڈ مانگ رہے ہیں لیکن یہ ان لوگوں سے مانگ رہے ہیں جن کا پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے چونکہ ہم نئے اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو ہم یہاں پہ جو ریجسٹر لکھا ہے اس پر کلک کرتے ہیں تو ریجسٹر پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح پیج جا جاتی ہے یہاں پہ ہم اپنی انفارمیشن پڑ کریں گے تو سب سے پہلے ہمارا نام ہے پھر ڈیٹا آف بارد ہے ایک بات میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں یہاں پہ ہم بڑی احتیاط کے ساتھ اپنا نام وغیرہ لکھیں گے کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ سرخ کلر میں جو لکھائی ہے کہ ہم اس کو دوبارہ چینج نہیں کر سکتی تو یہی نام وغیرہ ہمارے پروفائل میں بھی ہوگی تو جس جاب کے لئے ہم اپلائی کریں گے تو وہی نام اور یہی سی این آئی سی ہوگی تو سب سے پہلے ہم اپنا نام لکھیں گے پھر ڈیٹا بارد دی ہے اس کو سیلیک کریں گے پھر سی این آئی سی یعنی شناختی کار نمبر لکھیں گے اور اس کو دوبارہ کنفارم بھی کریں گے اس کے بعد ہم زون سیلیک کر لیں گے اور اس کے بعد ہم دومیسائل وہ بھی سیلیک کر لیں گے بڑی احتیاط کے ساتھ آپ لوگ اس کو لکھو کیونکہ آپ لوگ پھر اس کو دوبارہ چینج نہیں کر سکتے پھر یہاں پہ ہم ای میل ایڈریس بھی ڈالیں گے اس کے بعد ہم موبیل نمبر بھی لکھ لیں گے اور لاسٹ میں ہم پاسورٹ ڈالیں گے اور اس کو پھر دوبارہ کنفارم بھی کریں گے اس طرح ہمارا ایک آنٹ بن جائے گا اور ہم سائن اپ پر کلک کر لیں گے تو اس ایک آنٹ سے ہم کسی بھی جاب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اسی پاسورٹ کو یاد کریں گے تو جو بھی جاب آتی ہے ہم اس کو لکھیں گے اور اپنا ایک آنٹ کلوائیں گے دوبارہ اس میں تو سائن اپ پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح پر جا جائے گا اس میں ہم یہاں پر سی این ایس سی اور پاسورٹ جو ہم نے وہاں پر دیا تھا اس کو پٹ کریں گے اور لاگ ان پر کلک کریں گے اس طرح ہمارا ایک آنٹ بن چکا ہے اور ہمارے پاس اپنا پروفائل آ جائے گا تو اسی ایک آنٹ سے ہم کسی بھی جاب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ایٹا کی ویب سائٹ پر اس کے علاوہ پروفائل کی سیٹنگ پر میں نے ایک الگ سی ویڈیو بنائی ہیں تو وہ بھی آپ لوگ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہو